اب پھر یہ بہت اہم مضمون آگیا ہے وحدت ان ادیان کا جو ایک دنیا دی جڑ ہے اس کی جڑ کو یہاں کاتی جا رہا ہے یہ غلط فلسفہ جو وحدت ان ادیان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلسفہ وحدت ان ادیان کا ایک حصہ صحیح ہے کہ اوریجن سب کا ایک ہے لیکن یہ کہ اب جو وہ شکلوں ہیں ان کی وہ ایک ہیں اس سے بڑی ہماقت اور جہالت اور ظلالت اور گمراہی اور کوئی نہیں اب یہ کانٹنگی بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں دین میں جس چیز کی وجہ سے یہ غلطی پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے اللہ اور رسولوں میں تفریق پیدا کر دینا ایک ہے رسولوں میں تفریق کرنا ایک رسول کو ماننا ایک کو نہ ماننا ایک ہے اللہ کو علیہ دا کر دینا رسول کو علیہ دا کر دینا یہ جہالت ہے جو فتنہ انکار حدیث میں فتنہ انکار سنت میں اور یہ کہ بس اہلِ قرآن جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ رسول کا کام تھا قرآن پہنچا دینا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اب اصل معاملہ ہمارا اور اللہ کا ہے اللہ کی کتاب ہے ہم بھی سمجھتے ہیں عربی زبان میں ہے ہم اس کو خود سمجھیں گے خود اس پر عمل کریں گے باقی رسول نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو اس کی جو تشریح سمجھائی تھی ٹھیک ہے اس وقت انہوں نے قبول کر لی لیکن رسول کی تشریح جو ہے وہ دائمی نہیں ہے دائمی شہ صرف قرآن ہے کوئی کہ اللہ کو اور رسول کو جدا کر دیا وہ بات یہاں آ رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کرنے اللہ کے اور اس کے رسولوں کے بابیں یہ دینِ الہی بھی یہی تھا بس اللہ کا دین سمجھو رسول سے کیا نسبت ہے جب رسول کی نسبت ہو جائے گا یہ دینِ مسیح ہے یہ دینِ موسیٰ ہے یہ دینِ عیسیٰ ہے یہ دینِ فلاہ ہیں اگر رسولوں کا یہ فیکٹر جو ہے دیفرنسییٹنگ فیکٹر ہے نکال دیا جائے تو اللہ تو سب کا قومن ہے تو دینِ الہی ہو گئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے یعنی اللہ کو مانیں گے رسولوں کا ماننا ضروری نہیں ہے اللہ کی کتاب کو مانیں گے رسول کی سنت کا ماننا کو ضروری نہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ نکال لے اللہ کو ایک طرف کر دے رسول کو ایک طرف کر دے